السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں اذان دینے کا ثباب کیا ہے اور جو انسان اذان کے درمیان میں بات کرتا ہے اس کے لئے شریعت کا حکم کیا ہے اج میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اذان کے درمیان میں بات کرنے والا اگر کوئی انسان اذان کے درمیان میں بات کرتا ہے اس کے لئے شریعت کا حکم کیا ہے حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اذان کے درمیان میں بات کرتا ہے تو گویا کہ اس کے بالے میں اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ کبھی ایمان پر نہیں ہوگا یہ شریعت کا سب سے بڑا حکم ہے انسان جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے لیکن ہمیشہ اسے دعا کرنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ جو ہو ایمان پر ہو کیونکہ اگر انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے تو اس کی گناہ کی سزا ملنے کے بعد پھر اسے جنت میں ڈالا جائے گا لیکن اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ازان کے درمیان میں بات کرتا ہو اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ کبھی ایمان پر نہیں ہوگا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ازان کے درمیان میں بات نہ کریں دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ازان کے بعد جو انسان بات کرتا ہے اس کا جو گناہ ہے وہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بہتر ہے اسلام کے اندر سب سے بہترین جرم زنا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا جو انسان ازان کے درمیان میں بات کرتا ہو وہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ اسے گناہ دیا جاتا ہے تو ہمیں ازان کے درمیان میں بات کرنے سے پرہیس کرنا چاہیے دوسری چیز ازان دینے کا ثواب کیا ہے دو ثواب میں بتاتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ ازان دینے کا ثواب کیا ہے تو لوگ آپس میں تلوارے چلائیں گے آپس میں قتل و غارت کریں گے ازان دینے کے لئے اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ ازان دینے کا ثواب کیا ہے اسی سے ازان کے ثواب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ ازان دینے کا کتنا ثواب ہے تو لوگ آپس میں تلوارے چلائیں گے اور آپس میں قتل و غارت کریں گے ازان دینے کے لئے تو اس کی آواز سن کر کے جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آتے ہیں ہر نمازی کے نواب نماز کا ثواب اس آزان دینے والے کو برابر دیا جاتا ہے جتنے بھی لوگ چاہیں سو لوگ پچاس لوگ جتنے لوگ اس کی آزان کو سن کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں جتنا ثواب انہیں نماز پڑھنے کا ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس شخص کو دیا جاتا ہے جس نے آزان لگائی اور جس کی آزان پر وہ سارے لوگ مسجد میں آئے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے قریب کے مساجد میں ازان لگائیں اور ازان کے درمیان اگر ازان ہو رہی ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ازان کے وقت خاموش رہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ